بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تک کہ معزز ناظرین اسلام علیکم اب کس نمبر ایک سو چیاسی ملاحظہ فرمائیں دیر مت کرو بینے سخص تھا جو میں کہا سامان نکالو بیری صورت مت دیکھو کیا تم نہیں چلوگے رابعہ نے ڈرتے ہوئے سوال کیا میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا بینے نرمی سے کہا موسین ان سب کو لے جاؤ اور میرا انتظار کر نازو کی حالت میں رونما ہونے والے تغیر بہت واضح تھے اس کی منت سماجت بھی رائے گاں گئی تھی اور دمکی نے بھی کسی کو مرعوب نہیں کیا تھا میرا درشتر بھئیہ اسے سب کی نظر میں زلیل کر رہا تھا اور وہ ایسی لڑکی نہیں تھی جو اپنی شکست کے احساس کو کسی رد عمل کے بغیر تسلیم کر لے اپنی عظم کا ایزار وہ پہلے ہی کر چکی تھی اور میں دادا کر سکتا تھا کہ اپنی بات بنوانے کے لیے وہ کسی قسم کی امکانہ جرات کا مظاہرہ کرنے کی اہل ہے آہستہ ایستہ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی خطرناک چمک پیدا ہوئی جو کسی چیتے کی آنکھوں میں شکار پر جس لگانے سے پہلے نظر آتی ہے اس کے جسم سے ایک کھنچاؤ کی کیفیت کا اظہار ہونے لگا اور اس کی نگاہ مجھ پر مرتقیز ہوگی بہنے موسین اور غالب کو سوٹ کے سوٹھا کے آتے کی طرف باہر جاتے دیکھا رابیہ بدوسور بوش سے چند قدم کے فاصلے پر بوت بنی کھڑی تھی شاید اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے چنانچہ وہ بے حد خوف زیادہ تھی نازو خدا کیلئے سمجھو رابیہ چلائی میں تمہارے ساتھ جاؤں گی نازو نے اس کی طرف دیکھے بغیر خطرناک اور سپاٹ لیچ میں اور راکر کہا اور مجھے روکنا ہے تو چلاو گولی مجھ پر میرا بھائی مجھے نہیں میری لاش کو لے جائے گا میں نے اپنا ریوالور نکالا یہ بل سمجھنا کہ میں تم پر گولی چلانے کی امت نہیں کر سکتا سکندر رابیہ نے دہش زدہ ہو کے چیخ ماری اور ایک دم آگے بڑھی پاگل ہو گیا تم ابھی وہ میرے قریب بھی نہیں پہنچی تھی کہ میں نے بائیں آتھ کو پھیلا کے اسے پیچھے دھگیل دیا اور وہ دور جا گری اس بے وکوف ورد کو باہر لے جاؤ میں نے ٹیڑی کو مخاطب کر کے کہا جو اپنے باری برکم تیجوری یا سے فولادی صندوق کو گسیٹ کر باہر لے جانے کی کوشش میں مصروف تھا اس نے پلٹ کر بیری طرف دیکھا اور آہستہ سے ساری لایا پھر اس نے سارا دے کر رابیہ کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا رابیہ زاروں کتار رو رہی تھی انہیں سمجھاؤ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے وہ روتے ہوئے بولی سکندر سب ٹھیک کر لے گا تم باہر چلو ٹیڑی نے اسے نرمی سے سمجھاتے ہوئے باہر کی طرف کسیٹا اس سمام عرصے میں بیرے کان خر آواز سنتے رہے اور میزے نی طور پر گردو پیش سے غافل نہیں ہوا بیری نظر ایک لمحے کے لیے بھی نازو پر سے نہیں اٹھی ورنہ ایک لمحے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ مجھ پر جپڑ پڑ دی محسین نے کلمندی یہ کی تھی کہ سب سے پہلے تمام اسلحہ سمیٹھ لیا تھا سیوائے اسٹین گن کے جو اس نے کندے سے لٹکائی تھی سب ریوالور اس نے بیز پر سے اٹھا کر اپنے سوٹ کیس میں بھر لیا تھے نازو کو یقین آجکا تھا کہ ہم میرے ارادے تبدیل نہیں ہوں گے این اس وقت جب میں نے محسوس کیا کہ باجوسی کی انتاہ کو پہنچنے کے بعد وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھی ہے اور خوف کے احساس سے بے گانا ہو کر بارنے یا مارے جانے کا فیصلہ کر چکی ہے میں نے اپنا ریوالور ایک طرف اچھال دیا ریوالور پھر سلطہ ہوا گیا اور دیوار سے ٹکرا کے ایک ایسی جگہ پر ٹھہر گیا جو میرے اور نازو کے درمیان دس فٹ کے فاصلے پر تھی میرا خیال تھا کہ میری چال کامشاب رہی کیونکہ نازو نے بڑی پھرتی سے گھوم کر جس لگائی اور ریوالور اٹھا لیا اس کے ساتھ ہی میں نے نازو کو دپوچنے کے لیے جس لگائی بگر اس نے میری چال کو سمجھ لیا تھا وہ ایک دم کلابازی کھا گی اور اس کے پیروں نے مجھے اوپر سے گرا دیا دیوار قریب نہ ہوتی تو میں دس بارہ فٹ دور تک جاتا کم فاصلے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ میرا سر دیوار سے نہیں لگا ورنہ تصادم کی قوت مجھے خوش سے بیگانہ کر دی تھی میرے پیر دیوار پر پڑے ناکامی کے احساس نے مجھے ایک دم چوکس کر دیا بھول گیا کہ میرے مقابل ایک لڑکی ہے اور وہ لڑکی عام آدمی پر باری پڑ سکتی ہے وگر میری عریف ثابت نہیں ہو سکتی میرے دیوار کو پیروں سے دکھی لیا تو سپرنگ کی قوت نے مجھے واپس پہنکا اور میں نے سیکنڈ کے سوئے انسے میں گھوم کر قدم زمین پر جماعتی نازو کی طرف اٹھی کلابازی کھائی اس کا اٹھا ہوا ہاتھ میرے اٹھی ہوئے پیروں کے درمیان آیا تو میں نے دونوں پنجے ملا کے شکنجہ سا بنا لیا اور نازو کی کلائی کو گریفت میں محسوس کرتے ہی چھٹکا دیا تو نازو کے قدم اکھڑ گئے وہ نیس دائرے میں گھوم کر گسٹ تیوی موشے تقریباً چھ سات فٹ تک دور گئی اگر اس کے بعد بھی وہ مقابلہ چاری رکھتی تو فیصلے میں چند سیکنڈ لگتے مگر نہ جانے کیسے اس کی ہاتھ میں آئے ہوئے ریوالور کا ٹرائے کر دب گیا نازو نے ریوالور پر انحصار کرتے ہوئے پوری کوشش کی تھی کہ یہ ہتھیار اس کی گریفت سے نہ نکلنے پائے اور جیسے ہی موقع ملے وہ مجھے ہینڈ اپ کرا دے وہ اچھی طرح سمجھتی تھی کہ خالیاتوں سے میرا مقابلہ بے سود ہوگا ریوالور مل جانے کے بعد طاقت کا توازن اس کے حق میں ہو گیا تھا مجھے نہیں معلوم کہ اس سے یہ موقع ملتا تو وہ کیا کرتی کیا وہ سچ مجھ مجھ پر گولی چلا دیتی یا صرف دمکی پر اکتفا کرتی وہ غیض و غضب کے عالم میں بیپٹی ہوئی شیرنی بنی ہوئی تھی اور جب آدمی اپنی اکل سے زیادہ اپنی حیوانی جیویلس سے مغلوب ہو تو وہ دوست دشمن یا اپنے پرائے میں تمیز کیسے کر سکتا ہے غلطی مجھے ہوئی تھی کہ بینے ریوالور پھینکتے وقت اس کے سیفٹی کیج کو دیکھا نہیں تھا ظاہر سیفٹی کیج ہٹا ہوا تھا اور انگلی پر اتفاقیہ دباؤ سے گھولی چل گی فائر کی آواز کا فوری رد عمل مجھ پر ہوا میں اکتم خوش میں آ گیا اور میں نے اپنے جسم کی موز اور وحشی قوت کو سرکش گوڑے کی طرح اکل کی لگام کھینچ کر کابو میں کیا سب سے پہلا خیال مجھے یہ آیا کہ نازو نے وہ گھولی مجھ پر چلائی تھی لیکن اس کا نشانہ خطا ہو گیا یہ ذین حصد ماہ بہت شدید تھا اس نے مجھے اپنے دفاع کی خاطر رک جانے پر مجبور کر دیا نازو اگر اس حد تک پاگل ہو چکی تھی تو اس سے کچھ بائی نہ تھا کہ وہ شکست تسلیم کرنے کی بجائے پہلے مجھے مار دے اور پھر خود کو میرے ہاتھ آئسہ آئسہ اوپر اٹھے بگر اس وقت جب میں نے دیکھ لیا کہ اس گھولی سے خود نازو کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوا ہے پھر بائی سے میں نے رابیہ کی چیخ سنی خبردار میرے قریب مت آنا وہ ریوالور ایک ہاتھ میں تھام کر پیچھے اٹھنے لگی میں گولی چلا دوں گی سکنتر رابیہ دوفانی بگولے کی طرح اندر تاخل ہوئی دوسرے لمحے وہ بیرے سامنے تھی اور اس کے دونوں خات پھیل چکے تھے اور وہ اپنے جسم کو بیرے لیے ڈھال بنا چکی تھی اگر تم کو اتنا ہی شوک ہے تو اب پہلے مجھ پر چلاو گولی اس نے چیخ کر کہا نازو کے کپڑے پوش کی جانب سے پھٹ گئے تھے اس کے دوپر ٹا فرش پر رہ گیا تھا اس کے بال پریشان تھے اور اس کی آنکھوں میں بہشت تھی میں نے محسوس کیا کہ وہ لمحاں جو کسی کی جان کا طلب گار بن کی آیا تھا اپنا نظرانہ لیے بغیر لوٹ کیا ہے اس کے آنے کے بعد وہ لمحاں پچتاوے لے کر آیا تھا پچتاوہ کچھ نہ کر سکنے کا اور پچتاوہ اس کا جو ہو چکا تھا ریوالور اب نازو کے ہاتھ میں کام رہا تھا اور وہ خود پلک چپکائے بغیر رابیہ کو دیکھ رہی تھی نہیں میں تم پر گولی نہیں چلا سکتی اور رابیہ نے تلغ اور نفرت کے زیر آلود لہج میں کہا میرا بھائی واقع بہادر ہے نازو ایک دمہنسی اس کی انسی میں دیوانگی کی پوکار تھی کون بھائی اتنا بہادر ہوتا ہے کہ اپنی بہن پر گولی چلا سکے اور یہ کام میں بھی کر سکتی ہوں اس بھائی کی بہن پر میں بھی گولی چلا سکتی ہوں مگر میں اپنی خار نہیں مان سکتی میں سب کو شکست دے سکتی ہوں جو سمجھتے ہیں کہ جیت ان کی ہوئی خار کیسی نہ دو میں نے رابیہ کی شانے پر نرمی سے ہاتھ رکھا اور اسے اٹھا دیا یار جیت کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے تمہارے لیے نہیں ہے لیکن میرے لیے ہے وہ پھر ہنسی جب میں نے تمہارا اعتماد کھو دیا تو کیا یہ میری خار نہیں تم مجھے بروسے کے قابل نہیں سمجھتے تم سمجھتے ہو میں نے جانتے بوجھتے سب کو دھوکا دیا تم مجھے بھی اس درامے کا ایک کردار سمجھتے ہو جو میرے بھائی نے کیا تھا تم سب کو یقین ہے کہ مجھے اپنے بھائی کے دھوکے کا علم تھا تم یہ ماندے کو تیار نہیں ہو کہ دھوکا میرے ساتھ بھی ہوا اور تم سب مجھ سے ڈرتے ہو مجھے اپنے لیے خطرہ تصور کرتے ہو مجھے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے وہ اس طرح بول رہی تھی جیسے اس پر ابنٹیزم کا اثر ہو اور میں بڑی ایتیات کے ساتھ آئسہ آئسہ اس کی طرف بڑھتا جا رہا تھا رابیہ سانسرو کے پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہی تھی غالب اور موسن دروازے کے فریم میں ساکت کھڑے تھے رک جاؤ سکندر نادو یک لکھ توش میں آگئی اور ایک قدم پیچھے ہٹ گئی مجھے معلوم ہے تم مجھ کو اپنے ساتھ نہیں لے جاؤ گے لیکن میں تم کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر چکی ہوں میں واپس نہیں جاؤں گی بھائی میری لاش لے جا سکتا ہے مجھے نہیں ہم تمہیں ساتھ لے چلیں گے نادو اور رابیہ نے کہا نادو انسی اور مزید ایک قدم پیچھے ہو گئی تم بزدل ہو سکندر اور جھوٹے ہو نہ تم میں اتنی حمد تھی کہ مجھے ساتھ رکھتے اور نہ تم میں مجھ پر گولی چلانے کی حمد تھی تمہاری مشکل کو میں آسان کر دیتی ہوں اس نے ریوانور اٹھایا اور اپنی کنپٹی پر رکھ لیا نادو میری طرف دیکھو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا میں نے چلدہ کر کہا جھوٹ اس وقت بھی جھوٹ بول کے بے وکوف بنانا چاہتے ہو مجھے وہ انسی یہ جھوٹ نہیں ہے نادو لاؤ یہ ریوانور مجھے دے دو میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا نادو نے نفی میں ساری لایا تاکہ پھر تم مجھے ناک اٹھ کر کے یہیں چھوڑ جاؤ مسٹر بلیک بیلٹ اور سکندری آزم بگر تم سکندر کی وکیل بھی ہو اس لئے دلائل تو دو گی سکندر سے کہو کہ تمہاری قسم کھائے کیا تمہاری جھوٹی قسم کھا سکتا ہے سکندر نہیں کھا سکتا مجھے معلوم تھا میں رابعہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں نادو کہ ہم جہاں بھی جائیں گے تمہیں ساتھ لے کر جائیں گے میں نے کہا لاؤ اب یہ ریوانور میرے خوالے کر دو نادو کی آنکوں میں بے یقینی کہ ایک لمحے کی جلک اتری میں نے اپنی آنکھ اس کی آنکوں سے اٹھائی نہیں تھی اس سے زبزب کا اکس دیکھتا ہی میں نے جس لگائی دوسرے لیمے میں نادو اس مچلی کی طرح تڑپ رہی تھی جسے دوری کا ایک جٹکہ پانی سے خوشکی پر پھینک دے اس کا نازک وجود اس پودے کی طرح زمین بوس ہو گیا جس پر پہاڑ ٹوٹ کر آگے رہا ہو میرے یاد نے اس کی کلائی کو جٹکہ ایک گولی ناجانے کی سمت میں پرواز کر گئی اور ایوالور فرش پر پھر سلتا ہوا دور چلا گیا چھوڑ دو چھوڑ دو مجھے مر جانے تو مجھے نازو نے بل کھانا اور چلانا شروع کر دیا میں نے اس کے رکھ ساروں پر زور زور سے تمانچے مارے خر تھپڑ سے اس کا چہرہ گھوم جاتا تھا اور اس کی مضاحمت ختم ہونے لگتی تھی پھر آج سائسوس کی آواز کم ہونے لگی اور اس کا سر ڈھلکنے لگا میں نے اس سکندے پر اٹھایا اور دروازے کی طرف چل پڑا جو چند قدم کا فاصلہ تھا دازو کے دونوں ہاتھ میری پشت کی جانب جھول رہے تھے اور اس کا سر بھی کسی بے جان لاش کی طرح ڈھول رہا تھا آگے صرف اس کی ٹانگیں تھی رابعہ خود بخود میرے ساتھ ہو گئی دروازے میں کھڑے رہ کر تماشا دیکھنے والے موسین غالب اور ٹیڈی نے چھوڑ دیا اور آگے آگے چلے گئے میں نے باری باری سب کی صورتوں کو دیکھا اس صورتحال نے سب کو فکر مند اور تشویش میں مبتلا کر دیا تھا کوئی بھی نازو کو اپنے ساتھ رکھنے کی خق میں نہیں تھا بگر نازو نے ایک بار پھر جان کی بازی لگا کے اپنے لئے یہ حق حاصل کر لیا تھا اس میں شک کی کوئی بات نہ تھی کہ رابعہ نے بروقت مداخلت نہ کی ہوتی اور بین طاقت کی بجائے اس بہران سے نمٹنے کے لیے اگل استعمال نہ کی ہوتی تو نازو اپنے لہو سے خود کو موتبر ثابت کر دی تھی لیکن اس کے بعد ہم سب خود اپنی نظر میں موردے الزام ٹھہر جاتے وہ جذبات کے طوفان میں قیامت بن جانے والی لڑکی زندگی اور موت دونوں کو کھیل سمجھ دی تھی اس کا ہمارے ساتھ رہنا بھی کسی طور سود من نہ تھا ایک جذباتی مشکل میرے لیے تھی انگریزی محابرے کے مطابق دو پیر دو کشتیوں میں رکھنے والا دوب جاتا ہے دوبنا مجھے کبھی منظور نہ تھا لیکن کبھی دوبنا ہی ہوتا تو میں رابیہ اور صرف رابیہ کی خاطر دوبنا پسند کرتا کسی اور کی وجہ سے یا کسی اور کی خاطر میں زندگی کے کسی بور میں اترنا قبول نہیں کر سکتا تھا اور اپنی محبت کو رابیہ کی امانت سمجھ کے اس کی افادت کے خیال سے غافل نہیں ہو سکتا تھا دوسرا مسئلہ ہم سب کے لیے وہ خطرہ تھا جو نازو کے وجود سے علاق نہ تھا یہ بات یقینی تھی کہ شیخ کی غیرت کے لیے یہ چیلنج بہت بڑا ہوگا وہ فرض کے جنون کا شکار پوری سافی سر کسی رشتے کی تقدیس کو کسی طرح بھی پیشے کے تقاضوں سے زیادہ اہم نہیں مانتا تھا یہ اس کے موپر تمانچے سے کم نہ ہوگا کہ اس کی بہن جرائم پیشہ افراد کے ساتھ گھر سے نکل جائے کسی بھی بھائی کی عزت پر خرف آئے تو وہ برداشت نہیں کر پاتا اکرام شیخ کے لیے یہ دوری جنگ ہوگی ایک ادائے فرض کی خاطر دوسری ناموس کے قرض کی خاطر اس کی فرشناصی میں اب انتقام کی آرزو بھی شامل ہو جائے گی اچھی طرح دیکھ لو یاتے کی دیوار کے قریب پہنچ کر میں روکا پیچھے تو کچھ نہیں چھوڑا ہے نا ایک لاش چھوڑی ہے تاکہ سند رہے اور کام آئے محسین بولا اسے ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے لاش کس کی لاش میں نے حیرانی سے کہا اس ڈرائیور کی لاش جو پوریس کا ٹرک چلا کے یہاں تک آیا تھا غالب نے مجھے یاد دلایا اور جس نے مجھے شوٹ کرنا چاہا تھا اچھا ہوا کہ میں نے دیکھ لیا ورنہ لاش بائری پڑی رہ جاتی محسین بولا لاش اب کہاں ہے میں نے کہا مجھے تو نظر نہیں آتی لاش اندر ہے میزوں کے نیچے محسین نے جواب دیا کہو تو اٹھا لائیں ابھی کچھ دیر میں پوریس پہنچنے والی ہوگی وہ لے جائیں گے غالب نے کہا تم خود نکلو ورنہ وہ تمہیں بھی لے جائیں گے باری باری غالب اور ٹیڑی دیوار پر چڑے انہوں نے ہاتھ نیچے بڑھایا اور رابیہ کو اوپر کھینچ کر دوسری طرف اتھار دیا پھر انہوں نے نازو کو کھینچا اور اس کا بوجھ بیرے کندے سے دیوار پر منتقل ہو گیا بیورموسین دوسری طرف کودے اور نازو کو اسی بیوشی کی عالم میں محسین نے اٹھا لیا اندھیرے میں کچھ فاصلے پر مجھے ایک تانگا نظر آیا اس وقت کون جیالا کوچبان مل گیا میں نے کہا تم میرے لینڈ لارڈ کی توہین تو نہیں کر رہا ہے محسین غنصہ تانگا اسی کا ہے تو نے اس لیے ٹیکسی کو چھوڑنے پر ازراز نہیں کیا تھا میں نے انسکر کہا ہاں دن میں میرا پیارا مالک بکان مجھے اپنے پیارے سے گھر میں لے گیا تھا تو وہاں میں نے اس کا پیارا سا تانگا اور پیارا سا گھوڑا دیکھا تھا محسین بولا مجھے بہت پسند آیا بلکل نئے باڑل کا گھوڑا ہے تم لوگوں کے ساتھ تو نیکی کرنے والا بھی مارا جاتا ہے رابیہ بولی وہ کیسے بی بی محسین نے سخت برا بان کے کہا نیکی تو ہم نے کی ہے اسے یکمشت اٹھارہ ہزار دے دیے اس کا کرز بے باک ہو گیا اور ہم ایک دن بھی یہاں نہیں رہے یہی کہے گا کہ رحمت کے فرشتے تھے جو آئے اور تانگا گھوڑا کھول کر لے گئے غالب نے کہا اس تانگے گھوڑے کی قیمت بھی نکال دو تو وہ فائدے میں رہا کم سے کم دس بارہ ہزار اسے خواہ مخواہ مل گئے کل تک وہ اتنی رقم کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا محسین نے برمی سے کہا کیونکہ غالب کی بات پر رابیہ ہنس پڑی تھی کل تک وہ تمہارے بارے میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ تم تانگا چورو رابیہ نے محسین کو چھوڑا تانگا ہم اسے واپس کر دیں گے کل تک اپنی ضرورت کے لیے اس وقت یہی سواری دستیاب تھی محسین نے کہا اور یہ دھوم نے عزت افضائی کی ورنہ خمیس سے پہلے کاریں آسل کرتے رہی ہیں لینڈ لارڈ صبح وہ دیکھے گا کہ کرائے دار بھی غائب اور تانگا گھوڑا بھی تو سمجھ جائے گا کہ کرائے داری تو بیض بہانہ تھی ٹیڈی نے کہا اصل مقصد گوڑے تانگے کی چوری تھا جیسے وہ دی آتی جس کا رومال کھو گیا تھا بیلے میں وہ کہتا پھرتا تھا کہ بیلہ کیا تھا سب میرا رومال چوری کرنے کا کھیل تھا صبح تو وہ حوالات میں ہوگا میں نے کہا ممکین شیخ اس کی گلو خلاصی کرا دے ورنہ ہمیں پناہ دینا اس کو بہت مہنگا پڑے گا پولیس ابھی تھوڑی دیر میں ہی اسے جگہ کے پوچھے گی کہ وہ لوگ کہاں گئے اور اسے بھی لاش کے ساتھ لے جائے گی یہ قبر شاید اسے حوالات ہی میں ملے گی کہ تانگا گوڑا بھی نہیں ہے وہ کیا بتائے گا کہ کرائے دار کون تھے اور کہاں سے آئے تھے اور کدھر گئے یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا بردہ غالب موسی نے کہا اور تانگے میں آکے بیٹھ گیا دبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا غالب نے سرد آم بھر کر کہا ہمارے لیس فیتنہ بیشر کا آنا واقعی قیامت کے آنے سے کم ثابت نہیں ہوا مگر مجھے کیا معلوم تھا اگر اس کا وہ خبیص بھائی ساتھ نہ آتا تو کتنا اچھا ہوتا گوڑے کے اگنیشن سوچ کہاں ہوتا ہے وہ اسے نے لگام تھام کے کہا کلچ اور ایکسی لریٹر گیر اور بریک سب کچھ یہ لگام ہے میں نے نازو کو آگے ڈال دیا اور اس کے پیر سمیٹ دیا وہ گھٹری سی بنی اس تھوڑی سی جگہ میں سما گئی جو اگلی سیٹ کے نیچے اور تانگے کے سامنے والے حصے کے درمیان تھی اسے سیدھا بٹھانا ناممکن تھا اور گود میں لٹا کے لے جانا خطرناک تھا راستے میں کشتی پولیس پارٹی دیکھتی تو یہی سمجھتی کہ ہم کسی کو آگوا کر کے لے جا رہے ہیں بوسین اپنے حلیے سے بلکل تانگے والا لگتا تھا اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ٹیڈی بھی دیہاتی نظر آتا تھا ہم نے ٹیڈی کے ساتھ غالب کو آگے جگہ دی کیونکہ وہ کچھ دور جانے کے بعد اترنا چاہتا تھا اور اپنے اخبار کے دفتر پہنچ کر خادری دینے کے موڑ میں تھا میں اور رابعہ پیچھے بیٹھے اور اپنے پیر ان سوٹ کے سوپر رکھ لی گئے جن سے ایک میرا تھا اور ایک موسین کا تھا ہوسار ٹیڈی تمہاری تیجوری کی طرح ہے موسین اپنے تانگہ چلانے سے قبل کہا وہ صندوق نیچے ہے ٹیڈی نے سیٹوں کے نیچے کے خلا کا حوالہ دیا تم کو اس کی اتنی فکر کیوں رہتی ہے فکر خمے رہتی ہے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے خم اس فکر سے چھوٹکارا پا لیتے ہیں اسے تانگہ میں ہی چھوڑ دیں گے نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا ٹیڈی نے گبرارٹ میں کہا اس کی گبرارٹ نے ایک بار پھر مجھے اس پوری سرار صندوق کے متعلق سوچنے پر مجبور کر دیا اس کے ناسی آگائی ابھی تک خاصل نہ ہو سکی تھی محسین خان نے مائر کوچبان انہوں نے کا پہلا ثبوت یوں دیا کہ لگام کھینچ کر گوڑے کو ایک چابک رسید کیا گوڑا ہندھنا کے اچھلا بے اور رابیہ گرتے گرتے بچے آپ نے پہلے کبھی تانگہ یا گوڑا چلایا ہے رابیہ نے کہا نہیں تو گوڑے سے جگہ بدل لیں ایک ڈاکٹر نے بھی اپنے مریض سے ایسا ہی اہمکانہ سوال کیا تھا کہ کیا آپ پہلے بھی کبھی فوت ہوئے ہیں محسین نے گوڑے کو کابو میں رکھنے کی کوشش کی ہر کام آدمی کو زندگی میں پہلی بار کرنا پڑتا ہے وہ پہلی بار پیدا ہوتا ہے پہلی بار عشق کرتا ہے لڑکی بدل جائے تو اس کا کیا خصور اگر میں سے ہی سوال آپ سے کروں کہ آپ نے پہلے کبھی شادی کی ہے بھیک وقت میں نے اور رابیہ نے محسوس کیا کہ سوچے سمجھے بغیر بولنے والا محسین ہمیں تنز کا نشانہ بنا رہا ہے کہ اس نے یہ بات دانیستہ کی تھی شاید محسین کوئی احساس بھی نہیں تھا کہ مزاک مزاک میں اس نے کتنی بڑی حقیقت کے زخموں کو کوری دیا ہے اس نے بلاخر گوڑے پر کابو پا لیا تھا اور اب کسی ماہر کوچبان کی طرح تانگا چلاتے ہوئے خلق سے وہ آوازیں نکال رہا تھا جو تانگے والے اس کے گوڑے کے درمیان کور کی طرح ہوتی ہیں غالب اور ٹیڈی ہنس رہے تھے تقریباً تین چار فرلانگ دور آ جانے کے بعد ہمیں رات کو گشت کرنے والے سپاہیوں کی پہلی ٹولی ملی کی آل جے سنتری بادشاہ خیر ہوئے اس نے پھر گوڑے سے عبرانی یا لاتینی میں کچھ کہا سنتری خاموشی سے گزر گئے اب برادہ کی طرح ہے میرے محسین کی بال سے پیدا ہونے والے چور خلچ سے نجات پانے کے لیے کہا گوڑا آٹومیٹک ہے کسی کی مردی کا غلام نہیں چل بھئی بیرے شیر تے سوا شیر محسین بولا یار مجھے تو اتار دے غالب نے کہا میں ایڈیٹر صاحب کو اپنی شکل مبارک دکھا دوں کوئی تو گواہ ہو میری گناہی کا شیر صاحب چاہیں گے تو انہیں گواہی بھی فراہم کر دیں گے کہ ہم رات بر وہی رہے تھے اچھا اس دنیا میں پھر کہاں ملاقات ہوگی جاتے جاتے یہ تو بتا جاؤ وہ سن نے کہا اور نا جانے کیسے گوڑے کو بریک لگا کے روکنے میں خامجاب ہو گیا اور ہوگی بھی یا نہیں مجھ سے آپ اسی میں رابطہ قائم کر لینا میں کل صبح اخبار شائع ہونے کے بعد وہی سو جاؤں گا غالب نے اترتے ہوئے کہا چوکی دار کو بتا دوں گا کہ کوئی ملاقاتی آئے تو جگہ تھے فون اسی کمرے میں ہوگا تمہاری امانت بھی اسی کو دے آئیں آخر وہ چوکی دار ہے موسی نے کہا وہ سخت شرارتی موڑ میں تھا غالب نے آگے جا کے نازوں کو دیکھا ایک سردھا بری اور چل پڑا اسی وقت دور سامنے سے موٹر سائیکلوں کی روشنی نمو دار ہوئی اور پولیس کے سائرن سنائی دیئے تم لوگ تانگے کو گلی میں موڑ دو غالب نے جلدی سے کہا میں ان سے بات کرتا ہوں گوڑے کو اس گلی میں موڑنا آسان نہیں تھا بگر موسی نے فوراں نیچے اترا اور اس نے لگا ہم کو تھام کر گوڑے کو گلی میں کر لیا خالی اور خاموش گلی گوڑے کی ٹاپوں سے گونجنے لگی موسی نے گوڑے سے آگے پیدل چلنے کو ترجی دی یہ غالب ان سے کیا بات کرے گا موسی نے سوال کیا اور بات کرنے کی کیا ضرورت ہے ان کا دھیان ہماری طرف نہیں جائے گا میں نے کہا غالب کا کیا ہے اس کے پاس پریس کارڈ ہے اور اگر ان کے ساتھ شیخ بھی ہوا موسی نے بولا وہ غالب کو پہچان لے گا نہیں میرا خیال اسے گولی لگ گئی تھی میں نے کہا میں نے اس کی ٹانگ کا نشانہ لیا تھا وہ ساتھ نہیں آسکتا ہو سکتا ہے یہ پولیس پارٹی خماری تلاش میں نہ آئی ہو موسی نے بولا ادھر اس وقت کوئی پارٹی پولیس چھاپا مارنے آئی ہے تو نوے فیصد دیمکانات یہی ہیں کہ وہ ہم سب کو گرفتار کرنے کے لیے آئی ہوگی اگر ہمارا تانگہ راستے میں ملتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ چیک کر دے اور دائرہ میں پہچان لیتے غالب بھی وقوف نہیں ہے وہ ان سے کوئی ایسی بات کرے گا کہ ان کا ذہن گمراہ ہو جائے گا اور ان کا دھیان تانگے کی طرف نہ جائے ویسے بھی شاید انہوں نے ہمارے تانگے کو گلی میں موٹتے نہ دیکھا ہو اس کی لائٹس نہیں چل رہی تھی میں نے کہا اور اگر دیکھ لیا ہوگا تو وہ سیدھے گلی میں آ جائیں گے رابیہ نے کہا ان کی موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کی روشنی بہت تیل سی اس وقت نام فرار ہو سکتے تھے اور نہ ان کا مقابلہ کر سکتے تھے میں نے رابیہ کے خیال کی تائد کی موسی نے اچانک تانگے کو ایک کھلے گیٹ میں موڑ کر گنے درختوں کی آڑ میں روک لیا گیٹ کسی پرانی وضع کی کوٹی کا تھا جس کے درو دیوار تاریکی میں دوبے ہوئے تھے میں اس کی معاملہ فہم ہی دور اندیشی اور قوت فیصلہ کو سرانے لگا اس وقت بڑے خطرے سے نجات پانے کے لیے بہت سی نیک چھوٹا خطرہ مول لے لیا تھا جو بلکل صحیح قدم تھا ہم دونوں نے ایک ساتھ سوٹ کے سودار کے جاڑیوں کے پیچھے رکھے جو بیرونی آتے کے متوادی تین طرف پھیلی ہوئی تھی اور بلندی میں آتے کی دیوار سے اونچی نکل گئی تھی دیوار اور جاڑیوں کے درمیان بہت کم جگہ تھی لیکن جہاں گیٹ تھا وہاں سے کچھ دور تک دیوار سے لگ کر کھسکنے کی گنچائش تھی سوٹ کس رکھتے ہی بہر رابیہ کو اسی محدود جگہ میں دکھیلہ سخت خوشک اور نوکیلی جاڑیوں کی رگڑ سے اس کے چیرے پر وہ راتوں پر خراشی آئیں اور اس کے کپڑے بھی جگہ جگہ علج کر پھٹ گئے وہ تھوڑا سکرائی مگر پھر چیرے کے سامنے دونوں ہاتھ رکھ کر آگے پڑھنے لگی جب میں نازو کو اٹھائے واپس ہوا تو ٹیڈی اپنے فولادی صندوق کو اٹھا کے لانے کی جیتو جہد میں مصروف تھا موسی نے صندوق کو تانگے کی سیٹوں کے نیچے سے نکال کر ٹیڈی کے سر پر رکھ دیا لیکن اس بوجھ کے ساتھ چاڑیوں اور دیوار کے درمیان کی جگہ میں گسنا اس کے لیے آسانہ تھا جب میں نازو کو اٹھا چکا تو میں نے ایک دماغ کا سنا صندوق ٹیڈی کے سر پر سے گیر گیا تھا اور وہ اسے پوری طاقت لگا کے کھردری ناموار زمین پر گسیٹ رہا تھا میں نے سانس روکر کوٹھی کی جانب دیکھا اور بیرے ساتھ سب نے ٹیڈی کو گھورا جو ندامت کے باعث کسی سے نظر نہیں ملا رہا تھا اندر سے کسی کی آواز سنائی نہیں تھی کوئی دلیچہ روشن نہیں ہوا کسی چوکی دار نے ہمیں نہیں للکا رہا اور کوئی کتہ بھونگتا ہوا نہیں نمودار ہوا تو میں نے اتمنان کا سانس لیا موسی نے پھر گھوڑے کی لگام تھامی اور اسے اپنے ساتھ کوٹھی سے باہر لے گیا میں نے کچھ دیر اس کی ٹاپوں کی آواز سنی پھر اچانک گھوڑے کی ننانے اور سر پٹ پاگنے کی آواز آئی میں نے نازو کو گیٹ کے پیچھے ڈال دیا اور خود ٹیڈی کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا نازو آئیسہ سے کرائی مر جانے مر جانے تو مجھے اسے بھی ابھی خوش آنا تھا ٹیڈی نے خیفت مٹانے کے لیے کہا خواہ مخواہ اٹھا لائے اس کی آواز تمہارے اس منحوس شکل والے صندوق کے دماغے سے بہت کم ہے میں نے کہا تم بھی تو اس مصیبت کو خواہ مخواہ اٹھائے پھرتے ہو کیا میں پاگل ہوں اسی کا اندر بادشاہ ٹیڈی نے کہا اتنے عرصے سے تم مجھے جانتے ہو تمہاری صندوق کو اٹھائے پھرنے کی حرکت اگر دیوانگی نہیں ہے تو اور کیا ہے میں نے کہا ٹیڈی نے کوئی جواب نہیں دیا کسی کو ویٹ لفٹنگ کا شوق ہے تو تمہیں کیا اطراز ہے رابیہ نے کہا ذرا عصصہ بات کرو اور بوجھ کیا کم ہے ہم سب پر ایک دوسرے کی ذیمہ داری کا بوجھ ہے سب کے ساتھ اپنے اپنے گناہوں کا بار ہے اور اس پر ہماری زندگی کے سارے جمیلوں کا بوجھ ہے میں نے کہا ذرا اپنی خالت کا تصور کرو اس وقت تو ہماری ٹانگوں پر ہمارا وجود بھی ایک بوجھ ہے رابیہ بولی کیا بھی سے یہاں رات بار اٹھائے کھڑے رہیں گے نہیں ابھی کچھ دیر میں کوٹی کا سخی مہمان نواز اور فرشتہ سیرت مالک مذکراتا ہوا نکلے گا اور انتائی شائد سگی کے ساتھ اپنے مہمانوں کی خاطر کے لیے ہمیں اندر لے جائے گا پھر آٹھ شاور بعد پھر پور تکلف تام اور انگلش کھانوں کا مزا گرم گرم کافی اس کے بعد سینٹرل ہیٹنگ والے پورا اسائش بیڈروم یہاں کھڑے کھڑے ان سب کا تصور کرو تو بہت آرام ملے گا آج سردی بھی کچھ زیادہ محسوس ہو رہی ہے ٹیڈی نے کہا سردی سے زیادہ مجھے بھوک محسوس ہو رہی ہے میں نے کہا مقدر میں تو صرف دکھے کھانے لکھے ہیں رابیہ بولی آخر چین سے بیٹھنا کم نصیب ہوگا نکلنا تو یہاں سے بھی پڑے گا ٹیڈی بولا نا جانے یہ کس کا گھر ہے اسی وقت نازو پھر بڑھ بڑھائی نازو کو کچھ ہو نہ چاہے رابیہ نے فکر مندی سے کہا اس طریقہ کا دورہ اتنا شدید اور طویل نہیں ہوتا کئی تم نے ضرورت سے زیادہ جرات مردانہ کا مظاہرہ تو نہیں کیا تھا اگر اسے فوراں کمبل میں لپیٹ کر لٹا دیا جاتا اور کوئی گرم چیز پینے کو دی جاتی تو یہ آدھے گھنٹے سے پہلے ہوش میں آ جاتی لیکن ہم اسے کس طرح اٹھائے پھر رہے ہیں اور اب کہاں ڈال رکھا ہے میں نے کہا گلی کی خاموشی میں باری موٹر سائیکل کی آواز گونجی پھر یہ آواز قریب آئی اور میں نے گیٹ کے سامنے روشنی دیکھی تھوڑا سا جک کر اور گیٹ کے گریل والے حصے میں سے جانکنے پر بیرے شبات کی تصدیق ہو گئی موٹر سائیکل پر کوئی پولیس انسپیکٹر یا سب انسپیکٹر تھا وہ مین گیٹ کے سامنے رکا اور اپنے دونوں قدم زمین پر جمع کر اس نے موٹر سائیکل کو موڑا تو ایک لمحے کے لیے میرا دل تیزی سے دھڑکا وہ تھوڑا سا آ گیا ہے اور اس نے ایکسیلیڈریٹر دبایا تو ہیڈ لائٹ نے گیٹ کے اندر آنے والے راستے کو روشن کر دیا میں نے اپنا ریوال پر نکال دیا اور ٹیڈی کی جنف دیکھا اس نے اقرار میں ساری علاقے واضح کیا کہ وہ بھی ہنگامی صورتیال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے موسیقی